بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شوڑنٹس آج جس سبق کے ہم بلند خانی کریں گے وہ ہے سبق نمبر تین اور سبق کا نام ہے اللہ تعالی آئیے اس سبق کے چند اہم نقاط پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اللہ تعالی ایک ہے ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا اللہ ہی ہے اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ نے ہمارے لئے زمین آسمان سورج اور چاند ستارے بنائے ہمارے کھانے کے لئے اناج اور پھل ہو گئے یہ کچھ اہم نکتے تھے اس سبق میں جو کہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اگر ہم پہلے نکتے کو دیکھیں تو پہلے نکتے میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کو اس تمام جہان کو بنانے والا کون ہے اللہ ہی ہے اور ہمیں کھانے کے لئے رسک جو دیتا ہے وہ بھی کون دیتا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ نے ہمارے لئے ہی زمین آسمان سورج اور چاند ستارے بنائے اور ہمارے لئے ہی انہوں نے اناج اور پھل وغیرہ ہو گئے آئیے اس کے بعد ہم اپنے سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں سبق اللہ تعالی کے اہم نوقات جاننے کے بعد آئیے ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اس سبق میں ہم کیا کریں گے جو نئے الفاظ ہیں ہمارے لئے ہم ان کے نیچے ایک انڈل لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے چھوٹی سی لائن لگا کے اس کو انڈل لائن کر لیں گے تاکہ اس کو اس کی ہجے کرنا سیکھ سکیں اس کو پڑھنا سیکھ سکیں ہم لوگ ٹھیک ہے جیسے اب یہاں کیا ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اور پاڑنے والا اللہ ہے تو ہم مخلوق کے نیچے ایسے انڈر لائن کر لیں گے مخلوق کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائے جیسے انسان بنائے جانور بنائے پرندے چھوٹے موٹے جو رینگنے والے جانور ہیں جیسے چونٹی ہو گئی جو زمین پر چلتے ہیں وہ جانور جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ جانور ہم انسان درخت پودے یہ ساری چیز ہیں ان سب کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور ان کو پالنے والا بھی اللہ ہے پالنے والا مراد مطلب جو رزق دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے ہمیں اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ سب باتیں جانتا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب باتیں کیسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے تو وہ ہمارے بارے میں ہر بات جانتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں چاہے ہم کمرے کے اندر ہوں چاہے ہم کھلے آسمان کے نیچے ہوں ہم کہیں بھی ہوں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی سب باتیں جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں بھی ہے وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے اچھے سے ٹھیک ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنے چاہیے اللہ کو ہمارے نیک کام پسند آتے ہیں اللہ پاک کو ہمارے نیک کام پسند آتے ہیں کائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ نے بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہزاروں نمتیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زمین اور آسمان بنائے پھر اس میں بڑے بڑے پہاڑ سمندر اور دریہ بنائے ہیں ہمارے کھانے کے لئے اناج جگایا پودوں اور درختوں پر میٹھے میٹھے پھل لگائے ہیں ہماری سواری اور کھانے کے لئے ترہاں ترہاں کے جانور پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی سب سے زیادہ پیار صرف اللہ تعالی سے کرنا چاہیے اچھا کائنات کی ہر شئے اللہ تعالی نے بنائی بے شک اللہ نے بنائی ٹھیک ہے ہمارے لئے دھیروں نعمتیں پیدا کی زمین اور آسمان بنائے زمین بنائے جس پر ہم چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آسمان بنائے وہاں پہ چاند ستارے اور سورج جن کی مدد سے ہمیں روشنی ملتی ہے رات کو چاند اور ستارے ہوتے ہیں تاکہ گھپ اندھیرہ نہ ہو تھوڑی بہت روشنی موجود ہو ٹھیک ہے اور دن میں اجالہ یعنی سورج کی روشنی ہوتی ہے سورج کے کتنے فائدے ہیں سورج سے تپش ملتی ہے ہمیں ٹھیک ہے سورج سے ہماری فصلیں اگتی ہیں سورج سے کتنے سارے فائدے ہیں ہمارے پھر زمین میں بڑے بڑے پہاڑ سمندر اور دریا بنائے پہاڑ بنائے سمندر بنائے جہاں سے ہم پانی لیتے ہیں دریا جہاں سے پانی آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے کھانے کے لیے اناج اگایا فصلوں میں پانی دیا جاتا ہے دریاؤں سے لے کے ٹھیک ہے جہاں پہ پھر اناج اگتا ہے اناج جو ہم کھاتے ہیں پودوں اور درختوں پر میٹھے میٹھے پھل لگائے پھلوں کے جو درخت موجود ہیں جیسے سیپ کا درخت آم کا درخت جامن کا درخت انگور کا درخت کتنے میٹھے میٹھے پھل ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا میں لگائے ٹھیک ہے سواری اور کھانے کے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے کچھ جانور ایسے ہیں جو سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ گھدہ گھدہ ہو گیا گھوڑا ہو گیا بیل گاڑی کو بھی لوگ پہلے زمانے میں سفر کے لیے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے اور ہمارے کھانے کے لیے جیسے کہ ہم کس کا گوش کھاتے ہیں ہم گائے کا گوش کھاتے ہیں ٹھیک ہے ہم مرگی کا گوش کھاتے ہیں ہم بکری کا گوش کھاتے ہیں ہم دمبے کا گوش کھاتے ہیں ٹھیک ہے جانور پیدا کیے جن کا ہم گوش کھا سکیں جو حلال جانور ہیں اللہ تعالی ہمیں بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی سب سے زیادہ پیار صرف کس سے کرنا چاہیے اللہ تعالی سے کرنا چاہیے امید ہے اس سبق کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا جو انڈرلائن لفظ کرنا ہے مخلوق ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں آپ کے لئے ایک نیا لفظ آئے گا نعمتیں نعمت کی جمع ہوتی ہے نعمتیں ٹھیک ہے زمین آسمان سمندر پہاڑ دریا اناج درختوں اور پودوں ٹھیک ہے جانور اور یہ سواری اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لفظ جن کے نیچے انڈرلائن کیا ہے ان کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے حروف کو توڑ کر اور حروف کو جوڑ کر ٹھیک ہے شابہ جلدی سے اس کو سٹارٹ کر دیں جزاک اللہ سٹوڈنٹس